اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ ومن یدللہ فلا حادیلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشہدو ان سیدنا ونبینا محمدنا عبداللہ ورسولو ارسلہو کافتا للناس بالحق بشیر ونزیرا ودائینا اللہ بیزنہی وصراجم سنسار کے ایک اکیل مالک کی قدرت کے روپ میں ساری کائنات میں اس کے سگنیچرز اس کے ہستاکشر اس کی دستخت پھیلے ہوئے ہر چیز کی ابتداء اس کی حمد کے ساتھ اور ہر چیز کی انتہا بھی اسی کی حمد کے ساتھ اسی کی رحمتوں کے سائے میں ہر ایک جی رہا ہے کوئی اس کی رحمت کے بغیر جی نہ سکے آج کے خدوے میں میں وہ ٹاپک لینا چاہ رہا ہوں جو انوکھا ہوگا آپ کے لیے اور وہ ٹاپک مجھے غیر مسلم ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے مل کر دیا غیر مسلم ڈاکٹروں کی ٹیم نے کہ یعنی بڑھاپا آرام سے اور تندرستی کے ساتھ گزرے اس پر قرآن مجید کیا کہتا ہے مجھے تاجب ہوا کہ اس ٹاپک پر تو میڈیکل سائنس میں بہت ساری معلومات ہیں تو ان کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ مذہبی ڈھونگ اور آڈمبر سے تھک چکے ہیں اس لیے کہ مذہب وہ چیز ہے جس سے سائنس انکمفرٹیول ہو جاتا ہے اور سائنس وہ چیز ہے جس سے مذہب کوئی بھاری بیچے نہیں ہو جاتی ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں تو جو باتیں قرآن مجید کی آیتوں کے تحت کہنے کا عنوان میں نے بنایا آج اس کو یہاں شیئر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں اس لیے کہ ہماری سوچ ایسی بن گئی ہے کہ قرآن مجید سے کیا ہوتا ہے قرآن مجید سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایسی سوچ بن گئی ہے اور وہ ڈاکٹر بیچارے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے تو اس سپیچ کی جو شروعات میں نے کی وہ یہ تھی کہ سنسار کے مالک نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں لگی بندھی ایک عمر دی ہے اور ساتھی ساتھ اس نے اس نے ہمیں اس دنیا میں جینے کے لئے آزادی دی ہے کہ انسان اپنے مالک کا شکر گزار اور تھانکفل اور گریٹفل رہتے ہوئے جیون گزارے اور چوئیس یہ بھی دی ہے کہ ناشکری اور ہڈ درمی بنے رہتے ہوئے جیون گزار سکتا ہے لیکن اس آزادی کے ساتھ انسان کی زندگی کو ایک سسٹم میں قید بھی کر رکھا ہے جس سے کوئی جاندار بچ نہیں سکتا انسان کی عمر کی منزل ایک ہی نہیں ہوتی اس کی عمر میں بچپن جوانی بڑا پا پھر بعد میں موت یہ سب دور آتے ہیں یہ ایسی سچائی ہے کہ کوئی کٹر سے کٹر ناستک آدمی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا جس کو ایک چھوٹی سی آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنسار کے مالک نے کہا لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنْ عَنْتَبَقْ انسانوں کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں ایک سسٹم میں بان دیا ہے جس میں سٹیجز اور منزلیں ہیں جس کے نظارے تم دیکھتے ہو اب ایک اکل مند انسان اس نے اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ آمال ہی ہے جس کو ہندی میں کرم کہہ سکتے ہیں جس کو پرک کر کے انسانسار کا مالک اسے موکش پردان کرے گا شانتی پردان کرے گا یعنی مغفرت عطا فرمائے گا اب انسان سے جو ایمانداری اس کے کریئٹر نے چاہی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے ایماندار بن جائے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْدُ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ لِكَئِلَىٰ عَلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ کہ انسان جو پل پل ڈی جنریٹ ہو رہا ہے وہ اپنی بڑاپے کی ایسی عمر کو اور ایسی منزل کو پہنچے گا جس میں وہ ایک بہت بڑا پڑا لکھا اور جانکار اور کئی کئی معلومات رکھنے والا ہونے کے باوجود اس حالت میں ہو جائے گا جیسے کچھ جانتا ہی نہیں تھا اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائے گی سہارے کے بغر چل پھر نہیں سکے گا جو کچھ وہ جانتا تھا وہ سب بھلاوے میں چلے جائے گا میڈیکل ہسٹری کو ہم دیکھ لیں تو پائیں گے کہ ایوریج ایج آف لائف میں اضافہ ضرور ہوا ہے اور جتری میڈیکل سائنس میں ہم نے ترقی کی ہیں ایڈوانسمنٹ ایسے پہلے نہیں تھے اس ماحول میں ایجنگ کمفرٹیبلی کی پریبھاشہ اور ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس الگ الگ ضرور ہو سکتی ہے لیکن میں اس بات کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ ایجنگ کمفرٹیبلی کے ساتھ ساتھ ہولی قرآن ہمیں ایجنگ گریس فولی کی بھی شکشہ دیتا ہے یعنی عمر تندرستی کے ساتھ گزارنے کے ساتھ ساتھ عمر اس طرح بھی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے جس میں ایسی ایمانداری ہو کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ساتھ ایماندار بنتے ہوئے اپنے آپ سے بھی ایماندار بنتے چلے جائے لقد خلقنا الانسان فی قبد یہ زندگی ایک چیلنج ہے انسان کے لئے اور یہ جو چیلنجز ہیں انسان کی زندگی میں ان چیلنجز کو کیسے فیس کرنا ان کا مقابلہ کیسے کرنا اس کی بھی گائیڈنس قرآن مجید ہمیں دیتا ہے قرآن انسانوں کو جینے کے پرنسپلز بتاتا ہے وہ پرنسپلز یہ ہیں کہ کیپ یور نیڈز فیو اینڈ کانٹریبیوٹ ٹو دی سوسائیٹی یعنی اپنی ضرورتوں کو کم سے کم رکھو اور اپنی قابلیت اپنے ہنر کو سوسائیٹی کی بہتری کے لئے انسانیت میں انویسٹ کرتے رہو اور انسان اپنے آپ سے ایسا ایماندار بن جائے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم اور آتیچار نہ کرے سوچنے والی بات ہے کہ اپنے آپ پر آتیچار کوئی کیسے کر سکتا ہے تو اس آیت پر میں لے جانا چاہا ان کو جس میں پروفیٹ ابراہم نے اللہ سے دعا کی جب جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرے مالک آپ ہی ہیں جو مجھے تندرست کرتے ہیں اس میں گوھر کرنے والی بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جب جب میرا کریٹر میرا پالنہار مجھے بیمار کرتا ہے بلکہ یہ کہا حضرت ابراہیم نے کہ جب جب میں بیمار پڑتا ہوں یعنی بیمار اگر میں پڑھوں تو میری اپنی ہی لاپروہی کی وجہ سے پڑھتا ہوں ان اللہ لا يظلمون ناس شیعہ ولیکن الناس انفسہم يظلمون سنسار کا مالک اپنی کریشن پر ظلم اور آتیچار نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنی لاپروہی کے سبب اپنے آپ پر آتیچار کرتا ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان کو اپنی میڈیکل سائنس کے ایڈوانسمنٹ پر اللہ سے زیادہ بھروسہ ہو گیا ہے میڈیکل سائنس کا ایڈوانسمنٹ اپنی جگہ ضرور ہے لیکن قدرتی سسٹم سے جب جب انسان کھلوار کرے گا تو خود ہی بھکتے گا یہ تو انسان پر اللہ کی رحمت ہے کہ جب جب وہ علاج کے لیے میڈیکل سائنس کا سہارا لیتا ہے تو ایشور اس کو تندرستی ادا کرتا ہے اگر اللہ نے تندرستی کا فیصلہ کیا ہی نہیں تو کتنی ہی دوائیاں کھالے انسان کتنی ہی سرجریز کروالے اس کو تندرستی نہیں مل سکتے اسی لیے ڈاکٹرز بھی علاج کے لیے جب دوائیں لکھ کر دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ مریض کو یہ بھی کہتے ہیں کہ دوائی لو مالک چاہے گا تو بھلے چنگے ہو جاؤ گے یعنی ڈاکٹرز بھی اپنی قابلیت اپنے ٹیلنٹ کو کریڈٹ نہیں دیتے بلکہ اپنی پوری ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اچھی سے اچھی دوائی لکھ کر اوپر والے پر ہی ڈیپنڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بک ساری انسانیت کو دی ہے اور ایسی گائیڈ بک دی ہے جو کبھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ کے میسیج یونیورسل اور موونگ ٹیکسٹ ہیں جو انسان کو ہر دور ہر زمانے میں گائیڈنس دیتے چلے جائیں گے کہ انسان اپنے ریسورسز اپنے سادھن سنسادھن چاہے ٹائم ہو چاہے انرجی ہو نالج ہو مال و دولت ہو ویلت ہو ہنر ہو ٹیلنٹ ہو قابلیت ہو دھندولت ہو عزت اثر رسوح ہو عہدہ ہو پوزیشن ہو یہ ساری چیزیں انسان خود کے لیے اور سماج کے لیے ایک رچناتمک طور پر استعمال کرے اس لیے کہ جو کچھ بھی نعمتیں انسان حاصل کیے ہوئے ہیں وہ اس کی خود کی پروپرٹی نہیں ہیں بلکہ سنسار کے مالک کی دین ہے اور انسان کیول ان چیزوں کا ٹرسٹی ہے اور ٹرسٹیوں سے حساب لیا جانا یہ دنیا کا بھی دستور ہے تو قیامت کے دن سنسار کا مالک اپنے دیئے ہوئے سنسادنوں کا حساب کیوں نہیں لے گا بڑاپا ہمارا آرام سے گزرے اس خاطر ہماری کوششیں بہت ہوتی ہیں محنتیں بھی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے لیکن ایک بات یہ بھی ہو کہ ہماری آنے والی جنریشن ہمارے تجربوں اور ایکسپیرینسز کا فائدہ اٹھا سکے ایسا بھی ہونا چاہیے اس پر میں نے ایک آیت ان کے لئے کوٹ کی وَاللَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا کہ اصل دھارمک لوگوں میں خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایکسسز اور زیادتیاں اور ایگزیگریشن اور اتیشیوکتی والا معاملہ نہیں رکھتے بلکہ ان کا ہر معاملہ موڈریشن پر ہوتا ہے جو انسان کی ہیلتھ پر بھی لاغو ہوتا ہے کہ انسان اپنی روز مر رکھے کھانے پینے کے معاملے میں موڈریشن ایتدال اور سیم کے اصول کی پابندی کرے گا تو ہیلڈی لائف جی سکے گا اور تندرستی والا جی من جی سکے گا نشا انٹوکسکیشن یہ سب چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو ہمارے کلچر میں اب شامل ہو گئی ہیں اور لیمٹ لیس بھی ہوتی چلے جارہی ہے کہ کوئی مریادہ اب نہیں بچی ہم سب جانتے ہیں کہ اوور ایٹنگ ہیبٹ کے سبب پیٹ خراب ہو جاتا ہے اولٹیاں اور مومٹنگ ہونے لگتی ہے بچوں بچوں کو یہ بات معلوم ہے لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ مذہبی رسموں کا معاملہ بھی ہمیں چیک کرنا ہوگا اس میں بھی ہمیں اعتدال اور آجزی اور سنیم اور ونمرتہ اور موڈریشن اور ہمبلنس والی راہ اپنا نہیں ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کہ glorification of useless rituals یعنی فضول کی دھارمک رسموں کا جو مہیمہ مندن چلا ہوا ہے اس سے بھی religious vomiting ہمیں ایسی ہو رہی ہے کہ دھرم پردھان دیش ہونے کے باوجود world honesty index کے top 10 پہ بھی ہم نظر نہیں آ رہے ہیں اتنے سارے دھرمیاں پڑے ہوئے ہیں world honesty index میں top 10 میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اور اسلامی کنٹریز کا تو اس سے بھی برا حالے 160 نمبر سے کہانی شروع ہوتی ہے جو آیت میں نے کوٹ کی اس میں ہمیشہ شکشہ ملتی ہے کہ simple living and high thinking سادی زندگی اور اونچی سوچ یہ وہ اصول ہیں جو ایک انسان کو healthy life جینے کے لئے اپنانے ہوں گے زندگی ایک موقع ہے opportunity ہے کہ انسان تجربے حاصل کر سکے دنیا کو اللہ نے ایک اصول پر بنایا ہے وہ اصول ہے in giving what we receive یعنی جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کو ہم دینے والے بھی بنیں جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے تو اصل کامیہ بھی ہماری اس میں ہوگی کہ اس دنیا کو ایک بہتر اور شانتی پوروقت جینے کے قابل بنانے میں ہمارا یوگدان اور contribution کتنا تھا ہماری جیون کی یہ کوشش ہو کہ ہمارے آنے والی جنریشن میں ہم God consciousness and righteousness کو imbipe کرتے رہے ہیں یعنی اللہ کا تقویٰ اور صحیح رہنمائی ہم کرتے رہے ہیں لیکن tragedy اور افسوس والی بات ہے کہ زیادہ تر انسان الحاکم التقاطر حتی زرتم المقابر دنیا کی لالچ میں مچ مچ مور کو حاصل کرنے کی ٹینڈنسی میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ جب قبر میں پیر لٹکانے کی عمر کو پہنچتا ہے تب جا کر کوئی اس کے دھرم کرم اور مذہب اور ریلیجن یاد آتا ہے مسلم ہے تو مسجدوں میں پابندیوں سے جاتا ہے ہندو ہے تو مندروں میں جا کے درشن کرتا ہے عیسی ہے تو چرچز میں جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنے آپ کے لئے شانتی حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے سنسار کے مالک نے پیغمبروں کو اپوائنٹ کیا کہ انسان کو نصیحت کی جائے سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی ایک حدیث ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کی قدر کر لو شبابہ کا قبل حرمک جوانی کی قدر کر لو بڑا پا آنے سے پہلے وسیحت کا قبل سقمک سیحت اور تندروسی کی قدر کر لو بیمار ہونے سے پہلے و غناء کا قبل فقرک لاچار اور ڈیپینڈنٹ ہونے سے پہلے سیلپ سپیشنسی کی قدر کر لو و فراغہ کا قبل شغل سمائے کی قدر کر لو سمائے گزر جانے سے پہلے اور فائنلی فرمایا و حیات کا قبل موت زندگی کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے ہم آپ جس مذہب پر چل رہے ہیں اس پر غور کر رہے ہیں وہ خاندانی مذہب ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں جس مذہب کا پالن کیا جا رہا ہے اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جیسا ریڈی میٹ فاسٹ فوڈ والا کھانا آج زیادہ طور پر کھایا جاتا ہے کہ برگر لے لو پیزا لے لو اور پیٹ کی بھوک کو کسی بھی طرح شانت کر لیا جاتا ہے ٹھیک ویسا ہی ہمارا مذہبی ہونا ہے کہ فاسٹ فوڈ کی طرح ریڈی میٹ مذہب پر ہم چل رہے ہیں ایک بات ان کو یہ بھی بتانی چاہیے میں نے کہ آسمانی کتاب مذہب کی کوئی بات نہیں کرتی ریپیٹ آسمانی کتاب مذہب کی کوئی بات نہیں کرتی اس پر ہولی قرآن کی آیت کوٹ کیا یعنی سنسار کے مالک نے مذہب نہیں نہیں بنایا بلکہ دین بنایا ہے جس کو ہم دھرم کہہ سکتے ہیں مذہب جو ہوتے ہیں وہ مین میڈ ہوتے ہیں گوڈ میڈ نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ مذہبوں میں ایک سے بڑھ کر ایک تماشے ملیں گے ایک سے بڑھ کر ایک دکھاوے اور آڈمبر ملیں گے جبکہ گوڈ ریپیلڈ دین میں یعنی دھرم میں وہ حقیقت ملے گی جس کو کہتے ہیں کہ مورل کورڈ آف کنڈکٹ بیسٹ آن یونیورسل ٹروتھ یعنی زندگی جینے کا ذابطہ اور اصول جو کائنات کی سچائی کی بنیاد پر ہو اور ہولی قرآن اس کو کنفرم کرتا ہے یہ کہتے ہوئے وَإِنَّهُ لَفِيزُّ بُرِ الْاوَلِينَ کے ایک ہی مورل کورڈ آف کنڈکٹ اس سنسار کے مالک نے بنایا جو انسان کو ہر آسمانی کتاب میں ملے گا سب میں آپ کو مورل کورڈ آف کنڈکٹ ایک ہی ملے گا کہ انسان اپنے مالک سے اپنے آپ سے ایسا وفادار بن جائے کہ اپنے آپ کو وہ نیچرل لاؤز کا ایسا پابند بنائے کہ اس کی وجہ سے دنیا کو اور خود کو اور اپنے آپ کو کبھی تکلیف نہ ہو ضرورت ہے کہ ہمیں جس مالک نے پیدا کیا ہے ہم اسی کی کتابوں میں اپنے جینے کے اصول اور صدحانت کو تلاش کریں گے جس میں ہمیں ایسا جیون جینے کی شکشہ ملے گی کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار جس سے ہماری دنیا ایسی حسین اور بیوٹیفل ہو جائے اور کمفٹیبلی ہو جائے ہماری زندگی کی عمر گزارنے میں اور ہمیں ایسا گریسفل اور سندر جیون جینے کی تعلیم ملے کہ ہمارے پر لوگ کا ہمیشہ کا جیون بھی کامیاب ہو جائے آخرت میں ہم کو کامیابی دل جائے یہ ساری باتیں کہنی تھی مجھے ان ڈاکٹروں کے فورم پہ جو میں نے آج کے خدبے میں شیئر کیا اب سوچنے والی بات ہے وَلَقَدْ سَرْرَفْلَانْ لِلنَّا سِفِي هَازَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ فَأَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا یہ ہے اس کتاب کی دعوت جس میں انسان کی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ ہر پہلو کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی ہے لیکن ہماری سوچ ایسی بن گئی ہے کہ قرآن مجید سے کیا ہوتا ہے قرآن مجید سے کچھ نہیں ہوتا لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں غیر مسلم کہ قرآن شریف میں کیا ہے ہم کو بتاؤ ہم کو نہیں سمجھنا ہے ایک طرف تو قرآن مجید کی تعریف کرتے ہیں ہم تھکتے نہیں دوسری طرف ایسا سوچتے ہیں کہ اس کتاب سے کیا ہوتا ہے کیا ہی منافقت بھری سوچے اور ڈبل سٹینڈرڈ سوچے وہ ڈاکٹر تو بیچارے اپنے اپنے رنگوں کے دھارمک آڈمبروں سے تھک گئے ہیں دھارمک آڈمبروں سے تھک گئے ہیں سوچنے والی بات ہے کہ ہم ہمارے ہرے رنگ کے آڈمبر سے کب تھکیں گے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف کب لوٹیں گے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک برر رعوف الرحیم فستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم موسیقی الحمدللہ الحمدللہ اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد عبدکا و رسولکا نبی الامی اللذی جاہ بالہدہ والفرقان وسلی علی جمیل انبیاء والمرسلین وعلى الملائکت المقربین وعلى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ازباج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا انکا انتا سمیم مستجیب الدعوان ربنا لا تواخذنا ان نسینا وختعنا ربنا ولا تحمل علینا اصرن کما حملتہو وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وَعَفُوَنَّا وَخْفِرْ لَنَا وَرَحُمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ الْنَارَ فَقَدْ اَغْزَيْتَهِ وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ أَنسَارِ رَبَّنَا فَاقْفِرْ لَنَا جُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَا الْأَبْرَارِ اللَّهُمَّ عَيَّدِ الْإِسْنَامَ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ انْسُرْ مَنَّسَرَ دِينَكَ الَّذِي جَابْ بِهِ محمدٌ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ وَيَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقَّ وَرْزُقْنَا اتَّبَاعِ اللَّهُمَّ عَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابًا اللَّهُمَّ عَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَاهِ اللَّهُمَّ حَيِّنَا عَلَيْنَا سَكْرَاتِ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ آخْرِنَّا مِنَا الظُّلُمَاتِ الْمَنَوْ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ وَتُبَعْلَيْنَا إِنَّكَنْ تَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِيمِ عباد الله اتَّقُوا اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِ ذِلْقُرْبَى وَيَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهِ الْعَلِيَ الْعَظِيمِ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهِ عَلَمُ مَا تَسْلَعُونَ